دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنا ہے تی وائی آر ورسس کیس کے بچے ہونے والے کیسی سی تیتن میٹس کے بارے میں ہر ایک پلیئر کا سارا ہی انفارمیشن کون کس نمبر پہ بلے بازی گلائے گا کون کتنوں اور بال کر کے دینے والا ہے اس میٹس کا آپ کے لئے پچھ ریپورٹ کیا ہوگا پلیئنگ 11 کیا ہوگا پلیئس بیدل کیا ہوگا یہاں پر آپ کو کیسے پیسے کمانے ہیں اگر آپ اپنے ایک روپے بھی لگا رہے ہو تو کیسے آپ اس کو بڑھا سکتے ہو کونسی تیم میں جیس سکتی اس میں آپ کو جیل میں کیسے روتیسن کرنا ہے اس مال لگ میں آپ کیسے پرفیکٹ تیم منا سکتے ہو سب ہی چیزوں کے اوپر ون بائی ون بات کریں گے بس ایک ہی چیز کا دھیان دینا ہے اگر آپ میرے تیم سے پیسے لگانے کا سوچ رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو ہمارے تیلیگرام چینل کر زائن ہونا پڑے گا ہمارے چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپسن میں سب سے اوپر لکھا وہ مل جائے گا زائن ہو سن تیلیگرام چینل لنک جیسے آپ اس لنک کے اوپر کلک کرو گا فری میں زائن ہو پا ہوگے جہاں پر سکسی ٹو تھوزن کے قریب سبسکرائبور یعنی کے لوگ پہلے ہی سے فری میں زائن ہے نہ ملے تو سیدھے سیدھے قویسک سماؤک سے جانا سب سے پہلا آپ کو جو قویسک سماؤک سے جانا سب سے پہلا کیونکہ جیتنے کے چانس زیادہ ہے تی وائی آر ان کا سب سے مضبوط تیموں میں سے ایک ہے کے سی سی تیتن کی اس سیریز میں انہوں نے سیون میچے سکل رہے ہیں چھے میچ اپنے جیتے ہیں صرف ایک میچ اپنا ہارا ہے تو یہی ریسن ہے کہ مجھے لگتا ہے تی وائی آر کے پلیئس کو ہم زیادہ فوکس کرنے والے ہیں یہ جو میچ ہونا لگی آپ کو قویت کے سلابیہ میں ہونا لگی یہاں پر رن بنانا بالکل بھی آسان نہیں ہے اگر کئی ایس کی تیم پہلے بلے باسک کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ 80 رن قریب بنا کر کے دے پائے گی تی وائی آر کی تیم پہلے بلے باسک کر رہی ہے 130 رن کے قریب آپ کو بنا کر کے دینے کے چانس رہیں گے تو یہ چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے کہ رن بنانا اتنا آسان نہیں ہے دونوں تیموں کا ملا کر کہ آپ کو کم سے کم 12 افیت تو گرے گا ہی گرے گا تو بولس بھی آپ کے لئے کہ ضروری پلیئر رہیں گے سب سے پہلے آسے این جاکوب کیونکہ اس کے لئے کوئی بھی اچھا پلیئر ہے نہیں یوں گھانی پتیل کا ریکارڈ کافی اچھا ہے لیکن یوں گھانی پتیل کو کھیل آیا نہیں جا رہا ہے تو اگر یہ کھیل رہا ہے تو بلے باسکی میں بھی نمبر چار پیاس آئے گا ایس افیت کی پر بھی کھیلے گا لیکن ابھی کھیل نہیں رہا ہے تو بینا کچھ بھی سوچے آپ کو این جاکوب کو لے کر کے چلنا ہے ایس افیت کی پر اس کو کیچ رن آو دی سمپنگ بھی کافی اچھے مل سکتے ہیں اور رن بھی آپ کو کئی بار بنا کر کے دے سکتا ہے اور کئی ناگے جیتنے والی تیم کا بھی پلیئر ہے کیونکہ ایم خان کا بلے باسکرہ معلوم کا ہے نوے نمبر پہ ہے تو کسی بھی کام کا نہیں ہے سیم وی ایچ کس اور کبھی کسی کام کا پلیئر نہیں ہے بلے باسکی آپ کو لے سب سے پہلے اگر آپ کو رسک لینا ہے نا اگر آپ کو رسک لینا ہے تو بالرس پہ لے سکتے ہو جیسے کہ آئی علی جیسے کہ ایم سومن یہ دونوں ایسے بالر ہیں جو کی دو دو اور پڑا کریں گے اگر تیو آئی آر کی تیم پہلے بال کر رہی ہے تو آئی علی تیو آئی آر کی تیم کا جیتنے کی بھی چانس زیادہ ہے تو یہ آپ کو لے اچھا پلیئر رہ سکتا ہے پہلے میں فلاپ کا دوسرے میں کافی اچھی بال کیا ہوا جہاں پیس کو دو وگت بھی ملا ہوا ہے تو ایک اچھا بالر ہے اگر میں تیو آئی آر کے مین بالرس کی بات کروں جس میں این گفور بھی دو اور پڑا کرے گا پی راجہ گوپال راؤ بھی دو اور پڑا کرے گا عمران علی بھی دو اور پڑا کرے گا یہاں سے ایک گلام خان بھی آپ کو بال کر رہا ہے کے سریف بھی آپ کو دو اور پڑا کر کے دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس سمیں بال تو کر نہیں رہا ہے ایک پلیئر ہے جس کو کھلائے نہیں زیادہ بلال تاہیر ایک ایسا بلے باجز ہو کی کسی بھی میچ میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ فلاپ گیا ہر میچ بھی اس نے رن بنائے ہیں اور دس آور کے ریکارڈ کے حساب سے کبھی بھی فلاپ نہیں ہوا ہے تو کئی نہ کہے اگر بلال تاہیر کھیل رہا ہے اس کو آپ کیپ آو ویسی بنا کر کے چل سکتے ہو اور کھیل رہا ہے تو بنا کچھ بھی سوچے لے کر کے چل لینا لیکن اب یہ آخری کے میچز میں کھیلانی ہے ایم سالے کا بلے باجزی کرم نمبر سیون پہ ہے ایم عمر کا بلے باجزی کرم نمبر آتھ پہ ہے تو کسی بھی کام کے نہیں ہے دونوں میں سے کوئی اگر کوئی اچھے پلائر رہے گے یہاں سے ایم آیا یہاں سے امین رہے گا جو کی بلے باجزی میں اوپنر آ رہا ہے اے جعوید رہے گا جو کی بلے باجزی میں نمبر چار پہ آ رہا ہے یہ دونوں آپ کو رن بنا کر کے دے رہے اے جعوید نے آخری والے میچ میں آخری والے مئت سے دیکھو گے کمال کی بلے بچی کر کے دیا اس سے پہلے میں بھی رن بنائے ہوا ہے تو ضروری پلیئر رہے گا اگر اس کی بلے بچی آ رہی ہے تو رن بنائے گا ہی بنائے گا اور جیتنے والی تیم کا پلیئر ہے تو جیتنے والی تیم کے دونوں پلیئر کو لیں گے بھلی امین اور اپنر آ رہے لیکن اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن سامنے کمسور تیم تو نہیں کروں گا لیکن برابری کی تیم بھی نہیں ہے جیتنے کے چانس ہے تو ہم ان کو لے کر کے چلیں گے ضرور یہاں سے اگر بلال تاہیر کھیل رہا ہے تو آنکھ بد کر کے لینا ہے اور کیا وی سی بھی بنا کر کے چلیں گے لیکن ابھی کھیل لے رہا ہے ایک گلام خان جو کی بالنگ سے دو اور پڑا کر ہی رہا ہے اب بلے باچی میں کافی نہیں چاہ رہے لگے کئی بار آپ کو رن بھی بنا کر کے دے سکتا ہے بس موقع ملنے کی دے رہی ہے جیسے کہ آپ نے سی ای دبل سی کی خلاف رن بنایا ہے یہاں پر شہ کے تیم کی خلاف بھی تھوڑے سے رن بنایا ہوا ہے تو بالر بھی کافی اچھا ہے کیس صریف یہ ایک ایسا پلیئر ہے جو کی بالنگ باچی میں بھی رن بناے گا بالر بھی کافی اچھا ہے کئی بار بالنگ باچی میں اوپنر آ رہا ہے کئی بار بالنگ باچی میں نمبر تین پہ آ رہا ہے ضروری پلیئر ہے بالنگ باچی میں بھی تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے آپ کو بال سے بھی دو اور پڑا کرے گا ضروری پلیئر رہے گا لے کر کے چلنا ضروری ہے باقیہ سے یہ دونوں تینوں کوئی اچھے ہیں نہیں ایم احمد صحیح پلیئر ہے مرزا احمد لیکن پرابلم یہ یہ نہ کہ اگر کھلا بھی رہے تو کئی بار ایسا بھی ہو رہا ہے جہاں پر اس کے اوور کم کر لے رہے ہیں اوور بھی کم کر رہا ہے بلے بعد جکرم بھی کافی نیچے ہے تو کئی بار ایسا ہوا جہاں پر یہ فلوپ ہے کیونکہ اس کے اوور بھی کئی بار کم کی ایسا رہے ہیں تو یہی ریزن ہے کہ ابھی کے لئے لے کر کے چل بھی نہیں رہے اور اس کے کھل کے چانس بھی کافی کم ہے ابھی کے لئے میں آپ کو کہوں ہوں اگر آپ رسکی ٹیم بنا رہے ہو اگر آپ رسک لینا چاہ رہے ہو وہاں پہ آپ آئی علی کو لے سکتے ہوگر تیو آئی آر کی ٹیم پہلے بال کر رہی ہے کیونکہ اگر تیو آئی آر کی ٹیم کو آپ کو کافی اچھی وننگ کرا کر کے دے سکتا ہے کیونکہ کیونکہ ایسا میاں ایک ایسا بولر ہے جو کی زیادہ تر موقع پہ ایک ور کر رہا ہے یا پھر وہ بھی نہیں کر رہا ہے یا پھر دو ور پڑا بھی کر رہا ہے وہاں بھی اتنی اچھی وال کر کے دینی پا رہا ہے یہ آپ کے لئے ضروری سمیہ دھیان سے سننا اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے ٹیم سے پیسے لگانے کا سوچ رونا اسی میچ میں تو اس کے لئے آپ کو ہمارے تیلیگ رامہ چینل کر زوائن ہونا پڑھے گا ہمارے تیلیگ رامہ چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکپسن اور کمیسک سماؤک سے پن کے ہوا لنک مل جائے گا جہاں سے آپ فری میں زوائن ہو پاؤ کے نہ ملے تو سیدھے سیدھے ہی کمیت کر کے پوچھ لینا اس کا بھی آپ کو ریپلائے مل جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس لنک بھیج دوں گا فری میں زوائن ہونا بلکل ہی مت ملنا آگے انیلے میچز کو میں یہی پہ کور کروں گا جیسے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے میچ دبلو بی بی ل کے میچز ای سی ای سی سی تن کے اگلی سیریز کو کور کریں گے کیونکہ یہ والی ای سی سی تن کروتیا کی جو سیریز ہے وہ کافی گھتیا سیریز لگ رہی ہے نا بلے بعد جو رن بنا نہیں پارے کبھی بہت تیزیز رن بنا دے رہے تو تھوڑا سا عجیب الگ طائب کے میچز نظر آ رہے آپ سمجھ رہو گے کیا بولنا چاہ رہا ہوں یہی ریزن ہے کہ کور نہیں کر رہا ہوں واقعی تیتن کے میچ تو ہم آخر یہ پانچ چھ سالوں سے کھیل رہے ہیں اور کافی پیسے بھی کمائے ہیں واپس سے کور کریں گے اس کے سی سی تیتن کے ساتھ میں ابھی کے لئے میں آپ کو کہوں اگر میں کیس کے مین بولس کی بات کروں نہ دھیان سے دیکھنا وہاں پہ ایم بولبول ہے ایم بولبول آپ کو دو اوور پڑا کرے گا آر نمیس ہے دو اوور پڑا یہ بھی کرے گا ایم سون بھی دو اوور پڑا کرے گا ایس میہ کئی بار ایک ہی اوور کر رہا ہے ایس میہ کئی بار ایک ہی اوور کر رہا ہے یہاں سے اے ادرس ہے جو کی زیادہ تر موقعوں پہ ایک ہی اوور کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے بال کرنے کے چانس بسیر خان کے ہیں یہ بھی کئی بار آپ کو ایک ایک دو دو اوور بول کر رہا ہے آخری والے میچوں بھلی ایک بھی اوور نہ کیا لیکن اس سے پہلے والے میچوں بھی اس نے بول کر رکھا ہے تو کئی بار یہ بھی آپ کو بول کر کے دے رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بولر سے ان کی تیم کے پاس جوکی کھیل رہے ہیں کیونکہ ایم چائنہ اور اے سید زیادہ تر محقوں پر بول نہیں کریں گے اور آخری کے دو کے دونوں میچ میں انہوں نے بالنگ نہ ہی بھی کر رکھا ہے یہی ریزن ہے کہ یہ دونوں میں سے کسی کو بھی آپ کو بینا کچھ بھی سوچے کسی بھی تیم میں لے کر کے نہیں چلنا ہے یہاں سے میں آپ کو کہوں گا اس میہ بھی کوئی اتنا اچھا پلیئر نہیں ہے لیکن ہو یہ سکتا ہے کہ یہ چار ان کے مین بالر ہو یہ پانچ ہوا بالنگ آفشن ہو تو یہ بھی کئی بار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کئی ایس کی تیم سیکنڈ بال کر رہی ہے وہاں پہ اگر ہارنا ہوگا ہو یہ سکتا ہے کہ سامنے لے ٹیم چھئی اوور میچ ختم کر سا ہے آتھی اوور میں ختم کر سا ہے تو مین پلیئرس کو پر یہ آپ کو ادھیان دے کر کے چلنا ہے ان کا ایک مین بالر باچ ہے جس کا نوہ آر سندھارو ون جو کہ اگر کھیلے گا اوپنا رائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آخری کے میچے میں اس کو کھلائے نہیں گیا سیریز کے سروع میں تو کسی سے بھی کم نہیں تھا کافی اچھا پر فرم کیا لیکن اس کے بعد لائن سے تین میچے میں فلاپو آ پھر دو میچے اس کو کھلایا بھی نہیں گیا اگر یہ کھیل رہا ہے اور اگر کس کی تیم پہلے بلے باچی کریے میں اس کو لے کر کے چلوں گا یہ دونوں کافی اچھے بلے باچی دونوں کا ریکارڈ بھی کافی اچھا کافی اچھا کھیل بھی رہے دونوں میں سے کوئی بھی کھیلے گا میں لے کر کے چلوں گا اس کے علاوہ یہاں سے اے سلوہ یہ بھی بلے باچی میں نمبر پانچ پہ آ جا رہا ہے آخری والے میچے اس میں رن تھوڑے سے بنایا ہے لیکن کئی بار اس کی بلے باچی ہی نہیں آ رہی اور کئی بار جب بلے باچی آ بھی رہی ہے تو وہاں پہ فلاپ ہونے کے بھی چانس ہے کیونکہ کیس کے تیم کے میچ ہارنے کے چانس ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ میچے اس میں یہ فلاپ ہوا ہے ابھی کے لئے میں اس کو لے کر کے نہیں چلے والا کیونکہ سامنے والی تیم کافی مضبوط تیم ہے ابھی کے لئے میں آپ کو کہوں بلال تاہیر اور آر سندارو ون یہ دونوں میں سے اگر کوئی کھیل رہا ہے تو ان کو آپ لے کر کے چل سکتے ہوں یہاں سے اگر یوں گھانی پتیل کھیل رہا ہے تو اس کو لے کر کے چل سکتے ہوں یہاں سے میں آپ کو کہوں اے ادرس جو کی بلے باچی میں بھی اوپنر آ رہا ہے بالنگ سے بھی زیادہ تر موقعوں پہ ایک آور سے لے کر کے دو آور کری رہا ہے تو ضروری پلئر رہے گا کیونکہ بلے باچی بھی رن بنائے گا بالر بھی کافی اچھا ہے بالنگ آف سندہ ایم بل بل ان کا سب سے مین بالر ہے اور آر نمیس بھی کافی اچھا بالر ہے یہ دونوں بالر آپ کے لئے کافی اچھا ہے اگر کی ایس کی تیم پہلے بال کر رہی ہے تو دونوں کے دونوں کو لے کر کے چلنا کیونکہ کوئی بھی خراب بالر نہیں ہے لیکن اگر کی ایس کی تیم سیکنڈ بال کر رہی ہے وہاں پر اگر آپ منی جیل اور میگا جیل کے رسکی تیم منا رہے تو وہاں پہ یہ دونوں میں سے کسی کو نکال بھی سکتے ہو یہ دونوں میں سے کسی کو نکال بھی سکتے ہو کیونکہ وہاں اس کندیشن میں ہوگا کیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کو ایک کی آور ملے میچ پہلی ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک بھی آور نہ ملے ہو سکتا ہے کوئی ایک ہو جو کی دو اوور پڑا کر کے بھی فلاپ ہو سا ہے تو اگر سیکنڈ بال کر رہی ہے کی ایس کی ٹیم اور اگر آپ جیل کی کمبینیشن بنا رہے ہو تو یہ دونوں میں سے کسی ایک ہی کو لے کر کے چلنا ہے ابھی کے لئے میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے آپ کا کھل رہا ہو جہاں پہ تین بلے بازوں کو لے کر کے چلنا مضبوری نہ ہو وہاں پہ آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ اے جعوید اگر تی و آئی آر کی تیم چیز کر رہی ہے یعنی کہ سیکنڈ بلے بازی کر رہی ہے وہاں پہ یہ جعوید یا پھر بصیر خان میں سے کسی ایک کو نکال کر کے آپ یہاں سے اس کو لے کر کے چل سکتے ہو اگر کے ایس کی تیم پہلے بال کرے گی وہاں پہ آر نیمیش کو لوں گا وہاں اگر تی و آئی آر کی تیم پہلے بال کر رہی ہے وہاں پہ عمران علی کو لے کر کے چلوں گا ابھی کے لئے میں کیا آپ یہاں سے ایدرس کو لے کر کے چل رہا ہوں باقی اگر آپ منی جیل اور میگا جیل کے رسکی تیم بنا رہے ہو اور اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ میچ جو ہے ون سیدھت ون کرنے والی ہے تی و آئی آر کی تیم اور اگر تی و آئی آر کی تیم پہلے بال کر رہی ہے وہاں پر آپ ان کے کسی بالر کو کیا وی سی بنا کر کے چل سکتے ہو چاہے راجہ گوپال رائو کو بناو چاہے نبیل یہاں سے گفور کو بناو بلے بچی اپسن میں بھی آپ کے لئے یہاں سے اگر بلال تاہیر کھل رہا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے کیاپ آب ایسی کے لئے ایک اچھا پلیئر رہے گا یہ ایک ہمارے انالیسیس بیس کی تیم ہے فائنل تیم جو بھی ہوگی وہیں توس ہونے کے بعد اپنے تیلیگرام اور چینل کو آپ کو فری میں اپنی فائنل تیم بھیج دوں گا ہمارے چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کو دسکرپسن اور کمیں سکس اکس اکس اپن کے ہوا لنک کو مل جائے گا فری میں زائنے ضرور کر لینا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو یسپل لگو ایک کام کر لینا ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت